جلہ بلاسپور کے صدر بیدان سواق شیطر میں ایک دیوسی دورے پر پہنچے ارکیندریہ راجے بیت منتری انراغ تھاکر نے کوٹھی چونک سے تریڈ گاؤں کے لیے پردان منتری گرام سڑکی اوجنا کے تحت بننے والی سڑک کا شلہ نیاز کیا اور اس دوران انہوں نے پترکاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پورے پردان منتری اٹل بحری باج پائی کہ سمیں سے دیش کے لاکھوں گاؤں کو سڑکوں سے جوڑنے کا کارے شروع ہوا تھا اور پردان منتری نریندر موڈی سرکار کے سمیں اس کو اور تیجی سے کیا جا رہا ہے اسی ترج پر کوٹھی چونک سے تریڈ گاؤں کی سڑک کا بھی شرہ نیاز کیا گیا ہے جس سے یہاں کے لوگوں کو کافی لاپ پہنچے گا وہیں اس دوران کے اندریہ راجے بیت منتری انراغ تھاکر نے پنجاب سرکار دورہ بیدان سوا میں بشیش سطر میں پاس کیے گئے کرشی قانون کے خلاف بھی پنجاب سرکار پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ 2017 میں پنجاب بیدان سوا کے چناب اور 2014 اور 2019 کے لوگ سوا چنابوں کے دوران کانگریس نے اپنے گوشنا پتر میں کہا تھا کہ منڈی ایکٹ کے باہر کسانوں کو اپنی فصل بیچنے کی سبیدہ دے گی لیکن آج کانگریس ہی اس کے برود میں ہے اس لئے کانگریس کو جواب دینا ہوگا کہ کانگریس کا گوشنا پتر جھوٹا تھا یا آج کانگریس جھوٹ بول رہی ہے وہیں اس دوران انہوں نے کہا کہ کانگریس کہتی ہے کہ ایم ایس پی ختم ہو جائے گی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایم ایس پی پہلے بھی پراشاشنک پرکریہ تھی اور آگے بھی جاری رہے گی اور موڈی سرکار 2022 میں کسانوں کی آئے دگنا کرنے میں لگی ہے بلاسپور سے پنجاب ٹی وی کے لیے سبحاش چندیل کی ریپورٹ دیکھیں کانگریس کو اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ آخر 2017 کے پنجاب کے ویدھان سبح چناب میں اور 2014 اور 2019 کے لوگ سبح چناب میں کانگریس نے اپنے گوشنا پتر میں کہا تھا کہ منڈی ایکٹ کے باہر وہ کسانوں کو اناج بیچنے کی اپنی فسل بیچنے کی سوویدھائیں دے گی تو کیا آج کانگریس اس کے ویروت میں ہے کانگریس کا گوشنا پتر جھوٹا تھا یا آج کی کانگریس جھوٹی ہے یہ کانگریس کو بتانا ہے دوسرا جو کانگریس یہ کہتی ہے کہ MSP ختم ہو جائے گا میں سپسٹ کہنا چاہتا ہوں MSP پہلے بھی پرشاسنک پرکریہ تھی آج بھی ہے اور آگے بھی چلتی رہے گی جتنا کانگریس کے سمیں MSP کی خرید ہوتی تھی اس سے 73% زیادہ گہوں کی خرید موڈی جی کی سرکار کے سمیں ہوئی اور 114% دھان کی خرید زیادہ ہوئی خرید بھی زیادہ ہوئی اور مولے بھی زیادہ ملے جو نیونتن سمرتن مولے ہے وہ گہوں کے علاوہ جو باقی فصلیں بھی ہیں ان کا بھی 32% سے 73% دھان بڑے ہیں تو موڈی جی کی سرکار کے سمیں بڑے ہیں ہم نے کسانوں کو 95000 کروڑ پیا دو دو ہزار بے کی کشت ان کے کھاتے میں ڈال کر پی ایم کسانی اوجنا سے دیئے اور جب مہا ماری سے دنیا جوج رہی تھی لڑ رہی تھی اس سمیں بھی ہم نے کسانوں کو MSP خرید کے لیے 75000 کروڑ پیا سیدھا ان کے کھاتوں میں جمع کروایا یہ موڈی سرکار نے دیا ہے خرید اس سمیں بھی ہوئی اگلی فصل آنے والی اس کی خرید بھی ہوگی یہی نہیں بھائی اور بہن ایک اور ہم نے کیا ہے کہ MSP کے علاوہ جو فصل کے لیے لوگ جمین اپنی کانٹریکٹ پر دیتے تھے ٹھیکے پر دیتے تھے اب ہم نے قانون پاس کیا ہے کہ جمین کسان کی ہی رہے گی کسی بھی حالت میں جو ٹھیکے دار ہے اس جمین پر قبضہ نہیں کر سکتا مالکہ نے حق نہیں ہو سکتا کہ وہ فصل کا ٹھیکہ ہوگا جمین کا نہیں ہوگا اگر مال لیجئے اس نے اس جمین پر اپنا ٹیبل بھی ویپاری نے لگا لیا ٹھیکے دار نے لگا لیا اپنی بھنڈارن کی شمتہ بھی بنا لی اپنے سنچائی کی سبیدہ بھی بنا لی تو اس کے باوجود بھی اس کا مالکہ نہ حق نہیں بنے گا جیسے کسان کہے گا کہ اس نے کانٹریکٹ ختم کر دیا سارے کا سارا سمان اس کو اٹھانا پڑے گا ٹھیکے دار کو نہیں اٹھاتا ہے تو وہ سمان بھی کسان کا ہو جائے گا اور فصل کی قیمت وہ آئی کے سمیں جو تیہ ہوتی ہے وہ کسان کو ایشورنس ہو جائے گی کہ کم سے کم اتنی قیمت تو ملے گی یعنی کہ کسان قیمت تیہ کر کے بجائی کرے گا وہ آئی کرے گا اور کٹائی کے سمیں اگر قیمت مارکٹ میں بڑھ جاتی ہے تو بڑا ہوا دام جو ہے اس کا بھی ایک حصہ کسان کو ملے گا یہ پہلے نہیں ہوتا تھا تو سارے کا سارا بل کسانوں کے حط میں ہے پورے دیش میں کیول ایک راجی پنجاب ہے جہاں کے راجنی تک دل 2022 کے چناو کو لے کر کسان کو بڑھکا رہے ہیں جو بھاگیا یہ ہے کہ وہاں کے راجنی تک دل کانگریس میں تباقی کسان کو بڑھکانے میں لگے ہیں 2022 کے چناو کو دیکھ کر لگے ہیں اور موڈی جی 2022 میں کسانوں کی آئے کو دگنا کرنے کے لیے ہر سمب پریاست کر رہے ہیں